مریم نواز پی ٹی وی کے انکر نے اسرائیل کا دورہ ذاتی حیثیت میں کیا اس کو برطرف کر دیا گیا پاکستان سے کوئی وفد اسرائیل نہیں گیا وزارت خارجہ پہلے ہی واضح کر چکی فلسطین پالسی میں کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی مریم آرم سے وزیر آلہ خیبر پاکستان خاکہ وفاقی حکومت کے خلاف طاقت کے استعمال کا اعلان پہلے آزادی مارچ میں غیر مسلح گئے تھے اب صوبے کی فورس استعمال کریں گے کارکنوں کی شہادت کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں اتحادی سرکار کی اخدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے محمود خان کا پشاور میں لارز کنمنشن سے خطاب امران خان کو آزادی مارچ کے لیے سپریم کورٹ کی رولنگ کا انتظار عدالت عظمہ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں شریف فاملی کی کیسز پر آلہ ادیہ مانیٹرنگ جچ لگائے آزادی مارچ میں بغیر تیاری کے جا کر پھس گئے وزیر آلہ پنجاب اکثریت کھو چکے ہٹایا جائے پی ٹی آئی چیئرمن کا پشاور میں وہ خلا سے خطاب پشید بھی خاتم صدر ماملکت نے بولیغو رحمان کو گواز میں پنجاب لگا دیا تاگیناتی کی منصوری آریف علوی نے مزیر آزم کی پہلی سمری کو مسترد کر دیا تھا چیف جاسٹس لاہور ہائی کورٹ کچھ دیر بعد حال فلنگ گواز پنجاب کی تایناتی کے بعد وزیر آلہ نے کابینہ کے نام فانے پر لیے کیابنٹ دو مراحل میں حلف اٹھائے گی عویس لگاری بلدیات ملک احمد خان تانون مجتبہ شجاہ خزانہ رانہ مشہود تعلیم عمران نزیر اور سلمان رفیق کو سہر کے محک میں ملنے کا امکان الیکشن کمیشن تھے مکمل سدر مملکت نے دو ممبران تاقینات کر دیئے باور حسن بھروانہ پنچاب اکرام اللہ خان قیبر پختون خاصے روکن بن گئے آریف علوی نے وزیر آزم کی ایڈوائز پر منصوری دی آٹھا مہنگار نہیں ہونے دیں گے وزیر آزم کا نوٹس ریپورٹ طلب حکومتی نرخوں پر فراہمی یقینی بنائے جائے عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے شہباز سریف عمل درامت کی ریپورٹ آج ہی پیش کرنے کی ہدایت وزیر آلہ پنچاب کا بھی سسر آٹے کی سپلائی مزید بہتر بنانے کا حکم دو سو ارب روپے کی سبسیدی عام آدمی کو ملنی چاہیے جل ہی گھی اور چینی کی قیمتوں میں کمی کر کے مزید ریلیف دیں گے حمزہ شہباز پرازن پاک چین دوستی پہلے سے زیادہ مصبو پاکستان کو ہر شعبے میں دوست ملک کا تافن درکار ذریعی پیداوار بڑھانے کے لیے بیجن کے تجربات سے استفادہ کریں گے سی پیک دونوں ملکوں کے درمیان اہم منصوبہ ہے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات محیع کریں گے وزیراعظم سہباز شریف کی چینی کمپنیز کے وفوت سے گفتگو دوازہرہ کیس سنہائی کورٹ نے آئی جی کو کام سے روک دیا چارج واپس لینے کا حکم کامران افضل اس عہدے کے اہل ہیں گا نہیں عدالت نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن سے رائے مانگ لی بچی کو بازیاب کر کے جمعہ تک ہر صورت پیش کرنے کی ہدایت کراچی پولس نے نمرا کازنی کو سندھ ہائی پورٹ پیش کر دیا کام عمری کی شادی نہیں ہو سکتی عدالت کا طالبہ کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم شیلٹر ہوم میں رکھنے کی ہدایت ذکریہ ایکشپریس میں دل دہلا دینے والا واقعہ ٹرین میں خاتون کے ساتھ ٹکٹ چیکٹرز کی مبغینہ زیادتی مقدمہ درج، اینو ملزم گرفتار واقعہ روہڑی، حیدر آباد کے دمیان اے سی کمپارٹمنٹ میں پیش آیا وزیر ریلوے خواجہ سادر افیق کنوٹیس ریپورٹ طلب اگلے ماہ بجوی کی قیمت بڑھانے کی تجویز زیر غور نہیں تیس جون کے بعد ردو بدل پر ویفنگ دیں گے لوگ چڑنگ کی بڑی وجہ مالیاتی بہران مہنگے ایدھرن کے باعث مشکلات کا سامنا وفاقی وزیر خورم دستگی بلوکستان بلدیات انخوابات میں آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری پندرہ سو داس نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر جی ایو آئی کی اچھی کار کردگی تین سو بارہ سیتوں کے ساتھ دوسرا نمبر حکومتی جماعت بی اے پی کا دو سو اکتر نشستوں کے ساتھ دیسرا نمبر نیشنل پارٹی کی سو اور بی این پی منگل کی اسی نشستیں بلوکستان بلدیاتی انتخوابات میں تحریک انصاف کی مایوس تکریم کار کردگی گیاروے نمبر پر رہی صرف تئیس سیٹوں پر کامیابی نون لیگ کا اٹھیس نشستوں کے ساتھ نوہ نمبر پیپلز پارٹی کے اٹھاون امیدوار فاتح ساتھی پوزیشن پر قدسا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹانے کے لیے درخواستوں کی سماعت آئین کے آرٹیکل ترے سٹے کے تحت ووٹ نہیں ڈالے گا ہے پی ڈیا مکل کے دلائل سوال یہ ہے اگر ماضی سے اطلاق ہوگا تو کیا پرانے سارے فیصلے ریورش ہو جائیں گے چیف جسٹس لاہور ہائے کورٹ کے ریوانکس مزید کارروائی کل تک ملتبی وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن قانون کے مطابق ہوا سیکرٹری اسمبلی کے پاس الیکشن سے مطالق انکوائری کا کوئی اختیار نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا حمزہ شہباس کا تحریری جواب جمع درخواستوں کو جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استعداد دستایت کا ٹکر مقابلہ کریں گے عمران خان جب کال دیں گے دوبارہ نکلیں گے پارٹی خائدین پر ہر تھانے میں مقدم درج کیے گئے شاممود قریشی کی گفتکو حمزہ شہباس نام نے ہاتھ وزیر اعلی چیف سیکریٹری کی مدد سے اقتدار ملایا گیا پرویز اللہی حکومت کا حقیقی چہرہ عوام نے دیکھ لیا اپنی بہتر سالہ زندگی میں ایسی بربریت نہیں دیکھی ڈی چاک میں چونتیس ہزار شل چلائے گئے سر پر کفن بانک لیا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کیاسمین راشد مہور سے دس کروڑ تاوان کے لیے اغوا کیا گیا بچہ بازیاب دو ملزم کے رفتار سوٹیلی نانی نے دوست سے مل کر کم سن کو اغوا کیا دیگر ملزمان کو بھی ایجرال پکڑ لیں گے والے سو کام کو یقین وزیر اعلیٰ پنجاب کی تفتیشی ٹیم کو شاباش ایک اور نوجوان پھونی کھیل کی بھیند چڑھ گیا لاہور کے علاقے نصری شاہ میں دوڑ میں طالب ان کی گردن کارٹی ایسے چھو موطل وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹیس رپورٹ طلب حمزہ شہباس کا غفلت کی ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کاروائے کا حکم موسیقی